موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مورڈن فیزکس میں ہم ویو نیچر آف میٹروفالے چپٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں آج ہمارا ٹاپک ہے ویو نیچر آف الیکٹرونز بائی جی پی تھامپسن اینڈ ڈبل سیٹ ایکسپیریمنٹ بائی یوزنگ الیکٹرونز ہم نے یہ لاسٹ میں دیکھا کہ ڈیویسن اور جرمن نے یہ پروف کیا کہ جب بھی لو انرچی الیکٹرون کسی بھی الیکٹرون گن سے نکلتے ہیں اور وہ ایک نکل کرسٹل سے ٹکراتے ہیں تو ٹکرانے کے بعد وہ ڈائی فریکٹ ہوتے ہیں ایک موونگ ڈیٹیکٹر جو ہے وہ ان ڈائی فریکٹڈ الیکٹرونز کی انٹینسٹی کو میر کرتا ہے اور جو ڈیٹا وہاں سے رسیو ہوتا ہے وہ ایکزیکٹلی ڈائی فریکٹشن ٹیکنیک سے حاصل ہوئے ہوئی جو ویبلنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ میرچ کرتا ہے تو اس کا مطب ہے ڈیپ ٹوگلی ویبلنٹ آپ نکالیں لیمڈا ڈیکل ٹو ایچ اوور ایم وی والے فرمولے سے یا آپ جو ہے وہ ڈائی فریکٹشن آف ایکس ریز بائی کرسٹل جو ہے اس کا فرمولا یوز کریں تو دونوں کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ ایکسپریمنٹلی جو ہے وہ اور ثوریٹیکلی میچ کرتا ہے اس کا مطب ہے کہ ایکسپریمنٹلی جو ڈیویسن اور جرمر ہے اس نے سب سے پہلے یہ پروف کر دیا کہ جو الیکٹرونز ہیں وہ ویو نیچر جو ہے وہ شو کرتے ہیں اب 1927 میں جی پی تھومسن نے بھی ویو نیچر آف الیکٹرونز کو جو ہے وہ پروف کیا اور اس نے جو میٹیریل استعمال کیا وہ الومینیوم اور گولڈ کی چھوٹے باریک سی فائل یوز کی بہت ہی باریک سی لیئر اور ان کا جو تھکنس تھی وہ ٹین ریز تو دی پاور مائنس سکس سینٹی میٹر کے راؤنڈ آباؤٹ تھی دوسرے نمبر پہ موڈرن جو ایکسپریمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ الیکٹرون کو ڈبل سلٹ میں سے گزارا گیا یعنی آپ جانتے ہیں ینگز ڈبل سلٹ ایکسپریمنٹ وہ ویو نیچر آف لائٹ کے بارے میں جو ہے وہ پروف کرتا ہے اب وہ جو ویو نیچر آف لائٹ ہے اس میں آپ سکرین کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آپ کو ڈارک اور پرائیڈ فرنجز کا ایک آلٹرنیٹ پیٹرن جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور انٹر فرنس کیونکہ بلکل ایک کلاسیکل فنومینا ہے یعنی صرف ویوز شو کرتی ہیں تو اگر آپ الیکٹرونز کو بھی ڈبل سلٹ میں سے پاس کریں یعنی اس کا مطلب ہے ڈبل سلٹ کے اوپر ٹکرانے آپ لائٹ کو نہیں ٹکرائیں گے آپ کیا کریں گے الیکٹرون گن سے آنے والے الیکٹرونز کو ان میں سے پاس کریں گے ون بائی ون پاس کریں گے تو اس کے آگے آپ رکھیں گے ایک فلم فوٹوگرافک فلم رکھ لیں یا کوئی فلوریسنٹ سکرین رکھ لیں جیسے جو اولڈ فیشن ٹی وی جو ہوتے ہیں اس طرح کی جو ٹیوب ہوتی ہے کیتھوڈ ری ٹیوب جن کو کہا جاتا ہے اس ٹیوب کی جو سکرین ہوتی ہے وہ فلوریسنٹ میٹیریل ہوتی ہے یعنی جیسے ہی ان کے اوپر آکے الیکٹرون ٹکراتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ایک برائیٹ جو سپورٹ ہے وہ جو ہے جنریٹ کرتے ہیں جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الیکٹرون اس جگہ سے ٹکرار ہے تو جو مارڈن ایکسپیریمنٹ ہیں انہوں نے الیکٹرونز کو ڈبل سلٹ میں سے گزارا لیکن سکرین کے اوپر جو حاصل ہونے والا پیٹرن تھا وہ پیٹرن بالکل جو ہے وہ ویف پیٹرن کی طرح آیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ الیکٹرونز جو ہے وہ ایک ویف کی طرح بیہیب کر سکتے ہیں یہ ایکسپیریمنٹل ارینجمنٹ ہے اس ایکسپیریمنٹل ارینجمنٹ میں لیفٹ سائٹ پر دیکھیں ایک الیکٹرون گن ہے الیکٹرون گن میں کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں یہ ایک فیلمنٹ ہے اور فیلمنٹ کے ساتھ ایک سمال بیٹری لگائی دی ہے جو اس فیلمنٹ میں سے کرنٹ پاس کروائے گی اور اس کو ہیٹ اپ کروائے گی فیلمنٹ ہمیشہ ایک ایسی میٹل کا ہوتا ہے جس کی آئیونائیزیشن انرجی کم ہوتی ہے یعنی الیکٹرون کو کچھ انرجی ملے ہیٹ انرجی تو وہ فوراں اس میں سے جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے اب ساتھ ہی آپ نے اس فیلمنٹ میں سے نکلنے والے الیکٹرونز کو ایک ہائی ٹینشن بیٹری کے تھرو ایک بہت لارج پوٹینشل ڈیفرنس میں سے گزارا اب دیکھیں بیٹری کا نیگٹیو ٹرامینل جو ہے وہ کنیکٹیڈ یہ فیلمنٹ کے ساتھ ہے یعنی یہ کیتھوڈ کے طور پر کام کر رہا ہے اور جو بیٹری کا پوزیٹیو ٹرامینل ہے وہ ایک سی شیپ اس طرح کی شیپ میں جو ہے وہ میٹل کے ساتھ اس کو اینوڈ کہا جاتا ہے اور اس کے بالکل یہاں پر میڈ میں تقریباً ایک چھوٹی سی سلٹ ہوگی جس میں سے الیکٹرون جو ہے وہ ایک بہت ہی باریک بیم کی شکل میں باہر نکل سکتے ہیں تو اس کا مطبع یہ بیٹری تو ہے صرف تھرمیونک امیشن کے لیے اور یہ جو ہائی ٹینشن بیٹری ہے یہ الیکٹرون کو ایکسلریٹ کروا گی یعنی اس کا جو پوٹنشل ڈیفرنس ہوگا اس کو کہا جائے گا ایکسلریٹنگ والٹیج اب الیکٹرون جب بہت ہائی انرچی سے گذر سے نکلیں گے تو بلکل ان کے سامنے جو ہے وہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے تھن فائل یعنی یہ گولڈ یا الومینم کی بنی ہوئی جو ہے وہ ایک باریک سی لیئر ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں چاندی کا ورک ہوتا ہے اسی طرح سے باریک سی یہ فائل ہے تو اس میں سے جیسے یہ الیکٹرون بیم گزرے گی اگر تو الیکٹرون ایک پارٹیکل ہوگا تو وہ اس کے اندر والے جو الیکٹرونز ہیں یا آئینز ہیں ان کے ساتھ ٹکرائے گا اور ٹکرانے کے بعد اس کو الگ الگ انگلز کے اوپر کیا ہونا چاہیے ڈیفریکٹ ہونا چاہیے لیکن جب یہاں پر ایک فوٹو گریفک فلم رکھی گئی آپ فوٹو گریفک فلم جانتے ہیں جو ایکسری فلم ہوتی ہے جس کے اوپر آپ ایکسری پیٹرن دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو ایکسریز ہوتی ہیں وہ فوٹو گریفک فلم کو اوپر جب ٹکراتی ہیں تو اس کے اوپر مارکس کریٹ کرتے ہیں جہاں پر زیادہ ایکسریز ٹکراتی ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے وہ ڈارک ریجنز اور جہاں پر کم ایکسریز جو ہے وہ ٹکراتی ہیں وہاں پر لائٹ ریجنز جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو سیم ایسا ہی ہوا کہ جس طرح کا ایکسری پیٹرن جو ہے وہ اس سکرین کی اوپر مل رہا ہے بلکل سیم اسی طرح کا آپ کو جو ہے وہ پیٹرن مل رہا ہے جو ڈائفریکشن رنگز کی شکل میں آپ کو ملتا ہے اس فوٹو گریفک فل پہ تو اس کا مطب یہ ہے کہ الیکٹرونز اس فلم میں سے اس تھن فائل میں سے گزرنے کے بعد ایسے ہی ڈائفریکٹ ہوئے جیسے کہ ایک ویو ڈائفریکٹ ہوتی ہے اور وہ ویو ڈائفریکشن کے بعد سکرین کے اوپر ایک ڈائفریکشن پیٹرن جو ہے وہ بنا رہی ہے اب اس ایکسپریمنٹل ارینجمنٹ کو آپ تھوڑا بہتر طریقے سے دیکھیں کہ یہاں پر ایک ڈسچارج ٹیوب ہے ڈسچارج ٹیوب کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایک گلاس کی بنیوی ٹیوب ہے اور اس لیے اس کے اندر ویکیوم جنرلیٹ کی ہوتی ہے تاکہ الیکٹرون جو ہیں وہ ٹکرانے کے بعد یعنی اگر فرض کریں ایئر مولیکیول ہوں گے تو الیکٹرون سے ٹکرانے کے بعد جو ہے وہ ڈیفلیکٹ ہو سکتے ہیں آپ کو الیکٹرون کی ایک تھن بیم چاہیے باریک سی بیم چاہیے تو اس لیے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو ویکیوم اس کے اندر جنرلیٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی جو ہے وہ ڈیفلیکشن نہ ہو میٹیریل پارٹیکل سے ٹکرانے کی وجہ سے تو یہ کیتھوڑ سے الیکٹرون کی امیشن ہے یہاں پر جو ہے وہ انوڈ ہے کیتھوڑ اور انوڈ کے درمین ہائی پوٹینچل ڈیفرنس ہے جو الیکٹرون کو ایکسلریٹ کرتا ہے یہاں پر ایک باریک سلٹ ہے باریک سلٹ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اگر اس کیتھوڑ سے الیکٹرون تمام سمتوں میں نکلیں اوپر کے جانب یا نیچے کے جانب تو صرف وہی والے الیکٹرون اس سلٹ میں سے گزرے ہیں جو بالکل نارملی یعنی سٹریٹ لائن میں جو ہے وہ یہ موف کر رہے ہیں اور پھر یہاں پر آپ نے انوڈ میں بھی ایک سلٹ رکھی ہویا تاکہ وہ باریک بیم اس میں سے گزر جائے اب یہاں پر ایک گولڈ فائل ہے یہ جو جیلو کلر میں آپ کو یہاں پر دیکھ رہی ہے اس گولڈ فائل سے ٹکرانے کے بعد الیکٹرون الگ الگ سلمتوں میں جو ہے وہ ڈائفریکٹ ہو جاتے ہیں جس لائک ایک ویو ڈائفریکٹ ہوتی ہے اور یہاں پر فوٹو گریفک پلیٹ ہے یا فوٹو گریفک فلم ہے جس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ڈائفریکٹن پیٹرن دکھائے دیا جو کہ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ دیکھا ڈائفریکٹن رنگز کی شکل میں جو ہم نے ڈیویسن ایڈ جرمل ایکسپیریمنٹ سٹیڈی کیا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے لو انرجی الیکٹرون استعمال کیا تھا یعنی 54 وولٹ ایکسل ریٹنگ پوٹنشل تھا تو اس کا مطلب الیکٹرون کی جو میکسیموم انرجی تھی وہ 54 الیکٹرون وولٹ کے قریب تھی لیکن جی پی تھامسن نے یوز کیا ہائی انرجی الیکٹرون ٹین تھاؤزن سے فیفٹی تھاؤزن وولٹ یعنی پوٹنشل ڈیفرنس اس نے استعمال کیا اب یہ جو ہائی پوٹنشل ڈیفرنس ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ جب کسی آپ جانتے ہیں کہ ایکسریز میں ایکسری جنیشن کیا ہوتی ہے کہ جب ہائی انرجی الیکٹرون ٹکراتے ہیں کسی بھی ٹارگٹ کے ساتھ تو وہ ڈیسل ریٹ ہوتے ہیں اور ڈیسل ریٹ ہونے کے بعد ایکسری ایمیشن ہوتی ہے تو ایک پوسیبیلٹی یہ بھی تھی کہ وہ جو سکرین کے اوپر پیٹرن دکھائی دے رہا ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسریز کی وجہ سے جو ہے وہ جنریٹ ہوا ہو ابھی ہم جو ہے اس میکنزم کے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہائی انرجی الیکٹرونز ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ اسی طرح کی جو ہے وہ ڈیفریکشن پیٹرن جنریٹ کرتے ہیں جیسے ایکسریز کا ڈیفریکشن پیٹرن ہوتا ہے یعنی اگر آپ ایکسریز کو کسی سالیڈ میں سے پاس کریں اور اس کی دوسری سائیڈ پہ آپ فوٹو گریفک فلم رکھیں تو سیم ایسا ہی ڈیفریکشن پیٹرن ملتا جیسے الیکٹرون کی وجہ سے ملا تو اس کا مطب ہے اگر الیکٹرون کی وجہ سے ڈیفریکشن پیٹرن ملا ہے تو کنفرم ہے کہ الیکٹرون کے ساتھ ایک ویو اسوسیئیٹڈ ہے اور اس ویو کی جو ویولنٹ ہے وہ آپ ڈیپ روگلے فارمولا یعنی لیمڈا ایکل ٹو ایچ اوور ایم وی سے نکال سکتے ہیں اس کا مطب ہے کہ تھومسن نے اس بیس کے اوپر میٹر کا کنسپٹ جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کیا اب جیسے ہی کیتھوڈ میں سے الیکٹرون جو ہے وہ امیٹ ہوئے یہ دو سلٹ میں سے پاس ہونے کے بعد ایک بیم کی شکل اختیار کر گئے اس بیم کو آپ نے گولڈ یا الومینیوم کی فائل جس کے آپ نے تکنس ٹین ریز پر مائنس سکس سنٹیمیٹر کی اس میں سے گزار دیا اور پھر فوٹو گرافک فلم کے اوپر آپ کو ایک کنسنٹرک رنگ یعنی باریک باریک رنگز جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیئے جو کہ ایکس ری پیٹرن یا ویف پیٹرن کی طرح تھا اس کے علاوہ آپ نے کمپلیٹ آپریٹرز کو ویکیوم چیمبر میں رکھا تاکہ الیکٹرون جو ہے وہ میکسیمم انرجی کے ساتھ جو ہے وہ گزریں اس فائل میں سے راستے میں کسی مولیکل سے ٹکرانے کے بعد اپنی انرجی لوز نہ کر دیں اب آپ اس بات کی جانب آئیں کہ اگر الیکٹرون کسی بھی ہیوی ایلیمنٹ سے ٹکراتے ہیں تو ڈیسل ریٹ ہوتے ہیں اور ڈیسل ریٹ ہونے کے بعد وہ ایکس ری زمیٹ کرتے ہیں اب جو ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکٹرون جو ہے وہ گولڈ فائل سے ٹکرانے کے بعد سلو ڈاؤن ہو گئے ہوں اور گولڈ فائل میں سے ایکس ریز امیٹ ہوئی ہوں انرشل ٹرانزشن کی وجہ سے اور وہی ایکس ریز جب فوٹو گرافک فلم سے ٹکرائیں تو انہوں نے وہاں پر کیا کیا ایکس ریز وہ ڈیفریکشن پیٹرن ہے وہ بنایا اس پوسیبلیٹی کو فیز آؤٹ کرنے کے لیے اس پوسیبلیٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اس پورے کے پورے اپریٹرز کو مگنیٹک فیل میں رکھ دیا اب آپ جانتے ہیں مگنیٹک فیل کیا کام کرتی ہے مگنیٹک فیل جو ہے وہ ایکسل ریٹیڈ چارجز یعنی موونگ چارجز کے اوپر فورس لگاتی ہے اور وہ فارمولا ہے ایف ایز ایکول ٹو کیو انٹو وی کراس بی اس فارمولے سے تو اس کا مطلب ہے مگنیٹک فیلڈ ہمیشہ موونگ چارجز کے اوپر دیفلیکٹنگ فورس لگا سکتی ہے اور میکسیمم دیفلیکشن فورس اس وقت لگتی ہے جب موونگ چارجز اور مگنیٹک فیلڈ کے درمیان نائنٹی کے انگل ہو تو ہم نے نائنٹی کے انگل کے اوپر پرپنڈکلور مگنیٹک فیلڈ اپلائی کی اور وہ فیلڈ صرف اس ریجن میں اپلائی کی جو گولڈ فائل سے فوٹو گرافک فلم کے درمیان اگر تو ایک سریز امیٹ ہو رہی ہیں گولڈ فائل سے اور وہ ہی جو ہے وہ ایک سری پیٹرن بنا رہی ہیں اس فوٹو گرافک فلم کے اوپر تو اس مگنیٹک فیلڈ کا ایک سریز کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ الیکٹر مگنیٹک ویوز جتنے بھی ہیں ان کے اوپر مگنیٹک فیلڈ کوئی فورس نہیں لگا سکتی اس کا مطلب ہے نو ڈیفلیکشن فورس آن ایک سریز اور ایک سریز کو بلکل سٹریٹ بیم میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے ٹریبل کرنا چاہیے لیکن اگر گولڈ فائل سے ٹکرانے کے بعد الیکٹرون ہی جو ہے وہ نکل رہے ہیں تو الیکٹرون جب نکلیں گے اور آپ مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہاں پر اپلائی کر دیں گے تو الیکٹرون کے اوپر ایک ڈیفلیکشن فورس لگے گی تو یہی کام کیا گیا اور دیکھا گیا کہ بیم جو ہے وہ شفٹ ہونا شروع ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ ایکچلی میں گولڈ فائل سے ٹکرانے کے بعد ایکسریز نہیں نکل رہی تھی الیکٹرون ہی تھے جو بیم کی شکل میں آگے کی طرف جو ہے وہ موف کر رہے تھے اور جیسے ہی آپ نے مگنیٹک فیلڈ اپلائی کی پرپینڈکلر لی تو وہ الیکٹرون جو ہے وہ وہاں سے شفٹ ہونا شروع ہو گئی یعنی اس میں ڈیفلیکشن آنے لگ پڑی اس کا مطلب ہے یہاں سے ثابت ہوا کہ جو پیٹرن آپ نے سکرین کے اوپر حاصل کیا تھا وہ الیکٹرون کی وجہ سے ہی ہے اور الیکٹرون کے ساتھ جو اسو سیئیٹڈ میٹر ویو ہے اسی نے وہ پیٹرن بنایا ہے اور ایکسریز نے یہ پیٹرن نہیں بنایا نیکسٹ ہے ڈبل سلیر ایکسپریمنٹ یہ جو ڈبل سلیر ایکسپریمنٹ ہے یہ موڈرن جو ہے وہ ایکسپریمنٹ میں سے ایک ایکسپریمنٹ ہے جو الیکٹرون کے ساتھ کیا گیا اب اس میں کیا کیا گیا کہ ہم نے الیکٹرون کو ون بائی ون یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ بلک میں جو ہے الیکٹرانز جو ہے وہ الیکٹران گن سے نکال کے ڈبل سلٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کو ٹکرایا آپ نے ون بے ون الیکٹران کو جو ہے وہ کیا کیا بلٹ یعنی پاس کیا اس فیلمنٹ میں سے گزارا اور وہ ڈبل سلٹ کے اوپر آ کے جو ہے وہ ٹکرائے اور ڈبل سلٹ میں سے گزرنے کے بعد دوسری سائیڈ پہ آپ نے کیا رکھی ہوئی تھی ایک اولڈ فیشن ٹیلی ویژن سکرین اب وہ جو اولڈ فیشن ٹیلی ویژن سکرین ہوتی ہے اس کو فلوریسنٹ سکرین کہا جاتا ہے فلوریسنٹ سکرین یا فلوریسنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہائی انرجی ویوز کو ابزارب کرنا اور بدلے میں لو انرجی جو ریڈیشن ہے وہ مٹ کرنا اب الیکٹرانز کے ساتھ جو اسوسییٹڈ انرجی ہے وہ ہے ایک سریز کی رینج میں جو کہ ہائی انرجی بھی میں جب وہ فلوریسنٹ میٹیریل جو زنگ سلفائیڈ ہو سکتا ہے زنگ سلینی سلینائیڈ ہو سکتا ہے بیریم پلاتین اور سائیونائیڈ ہو سکتا ہے تو یہ جو میٹیریل ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے اوپر ہائی انرجی ویوز ٹکرائے گی یعنی الیکٹران جب ٹکرائیں گے تو ایکچلی میں سمجھیں ایک سریز ان کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں کیونکہ الیکٹران کے ساتھ اسوسیییٹڈ جو میٹر ویو ہے اس کی ویولنس ایک سریز کی ریجن میں فال کرتی ہے تو جب وہ ٹکرائیں گے اس کے ساتھ تو وہ فلوریسنٹ میٹیریل ہائی انرجی بیم کو ابزارب کر لے گا ہائی انرجی کو ابزارب کر لے گا اور بدلے میں لو انرجی ریڈیشن جو کہ الٹا وائلٹ یا ویزیبل ریجن میں ہو سکتے ہیں لیکن ہماری آئی جو ہے وہ ویزیبل ریجن کے لیے سینسٹریب ہوتی ہے تو اس لیے ہم وہ میٹیریل استعمال کرتے ہیں اور وہ جو فلوریسنٹ میٹیریل کی تکنس اتنی رکھتے ہیں کہ جب ایک سریز جتنی انرجی یہ ابزارب کریں تو تو بدلے میں جو ہے وہ ویزیبل لائٹ امیٹ کریں تو اس سکرین کے اوپر جیسے ہی الیکٹرون ٹکرائے گا جس بھی پوزیشن پر ٹکرائے گا اس پوزیشن کے اوپر آپ کو ایک برائٹ فلیش جو ہے وہ کیا ہوگا یعنی دکھائی دے گا جس کو آپ ریکارڈ کر لیں گے کہ الیکٹرون اس جگہ سے آکے ٹکرائے ہے تو وین الیکٹرون ہٹ تا سکرین اٹ کاؤسٹ اف لیش آف لائٹ اوز پوزیشن ریکارڈڈ اب جو پہلا اکسپریمنٹ کیا اس میں بہت کم الیکٹرون گزارے گئے اب تین چار پانچ چھ اس طرح سے الیکٹرون جو ہے وہ گزارے گئے اب وہ جو الیکٹرون ہیں وہ سکرین کے اوپر ٹکرائے اور بڑی ہی رینڈم قسم کی انہوں نے پوزیشننگ دی اس کے بعد پھر آپ نے الیکٹرون کی تعداد کو بڑھایا سینکڑوں میں کر دیا پھر بھی آپ نے دیکھا کوئی یعنی کوئی ویزیبل پیٹرن یعنی کوئی ایسا جو ہے وہ یعنی آرڈڈ پیٹرن نے مدخائی دے رہا جیسے کہ ینگ ڈبل سٹ اکسپریمنٹ میں آپ کو دکھائی دیتا ہے لیکن جب آپ نے الیکٹرون کی تعداد کو تھاؤزنڈ میں کر دیا تو اس وقت سکرین کے اوپر جو پیٹرن بنا وہ بلکل ایسا پیٹرن بنا جیسے کہ ایک ویو کی طرح بنتا ہے اب ویو پیٹرن سکرین کے اوپر کیسے بنتا تھا ینگ ڈبل سٹ اکسپریمنٹ میں ڈارک اور برائیڈ فرنجز کی آلٹرنیٹ جو ہے وہ ایک ارینجمنٹ ہوتی تھی تو سیم یہی والی سیچویشن وہاں پر بھی ہو رہی تھی تو اس کا مطب یہ ہوا کہ الیکٹرون جیسے ہی ڈبل سٹ میں سے پاس کر رہے ہیں تو اس وقت وہ ایک پارٹیکل کتنا پاس نہیں کرے بلکہ وہ ایک میٹر ویو کی طرح کیا کر رہے ہیں پاس کر رہے ہیں تو اس کا مطب ہے کہ اب الیکٹرون ایک میٹر ویو بن گیا ہے اس ویو کا کچھ حصہ پہلی سلٹ میں سے گزرا اور کچھ حصہ دوسری سلٹ میں سے گزرا اور جب یہ دونوں سکرین کے اوپر جا کے ٹکر آیا تو انہوں نے انٹر فیرنس جو ہے وہ پیٹرن بنا دیا وہاں پر تو یہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ انٹر فیرنس پیٹرن جو ہے وہ بلکل ویو جیسا جو ہے وہ بن رہا ہے اب ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کیسے سب سے اوپر آپ یہ ڈائیگرام دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ اس ڈائیگرام میں نا آپ کو سیون الیکٹرون دکھائی دے رہے ہیں یہ بلکل قورن پہ یہ ایک الیکٹرون ہے باقی یہ کچھ الیکٹرون یہاں پر اور رینڈم لی دکھائی دے رہے ہیں نیکس یہاں پر دوسری فگر میں دیکھیں ہنڈرڈ الیکٹرون جو ہے وہ ون بے ون گزارے اور سکرین کے اوپر ان کی پوزیشن کو آپ نے دیکھا بڑی ہی رینڈم سی جو ہے وہ پوزیشننگ دکھائی دے رہی ہے نیکس میں دیکھیں ٹری تھاؤزنڈ الیکٹرون کیے یہاں پر اب کچھ جو ہے وہ پیٹرن ویزیبل ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد ٹونٹی تھاؤزنڈ جو ہے وہ آپ نے الیکٹرون پاس کیا تو یہ پیٹرن آپ کو مل رہے ہیں اور سب سے نیچے والا پیٹرن دیکھیں یہ ہے سیمنٹی تھاؤزنڈ الیکٹرون اب دیکھیں یہاں پر یہ بلکل برائٹنس آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو یہ برائٹ فرنج ہے یہ آپ کو دارکنس دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک ڈارک فرنج ہے پھر یہ برائٹ اور یہ ڈارک تو اس کا مطلب ہے آلٹر نیٹیو لیا آپ کو ڈارک اور ڈرائٹ فرنجز جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں جو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ الیکٹرون جو ہے جہاں پر ڈارکنس ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر جو ہے وہ الیکٹرون نہیں ٹکرا رہے اور جہاں پر برائٹنس ہے وہاں پر سمجھیں کہ الیکٹرون جو ہے وہ ٹکرا رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرون ایک جو ہے فرنجز والا پیٹرن جو ہے وہ دکھائی اور اگر آپ الیکٹرون کی تعداد کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے اور الیکٹرون کی بیم کو بہت زیادہ فائن کر دیں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے یہ جو پیٹرن ہے بہت زیادہ کلیر اور ویزیبل ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انٹرفیرنس پیٹرن ہے یہ بتاتا ہے کہ الیکٹرون جو ہے وہ ایک میٹر ویپ کی طرح بیہیو کر رہے ہیں اور جتنے زیادہ آپ الیکٹرون یوز کریں گے اتنا ہی زیادہ کنٹینوس بیہیویر جو ہے وہ شو ہوا ہوگا اور کنٹینوس بیہیویر شو ہونے سے آپ کو جو پیٹرن ہے وہ ایک سیکٹ ویپ پیٹرن جیسا دکھائی دے گا تو اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی قویسٹن ہے تو وہاں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ